اسلام علیکم کیا جاتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے جو ریسورسز ہوتی ہیں وہ دو طرح کے ہوتی ہیں رینیویبل ریسورسز اور نون رینیویبل ریسورسز وہ ریسورسز جو ریپروڈیوز ایزیلی اگین ریپروڈیوز ہو جائیں وہ رینیویبل ریسورسز کہلاتے ہیں وہ ریسورسز جنہیں ہم ایزیلی ریپروڈیوز کر سکیں وہ کیا کہلاتے ہیں رینیویبل ریسورسز فور اگزیمپل ایر یہ رینیویبل ریسورسیز ہیں یہ اگین این اگین جو ہے ریپروڈیوز ہو سکتے ہیں نون رینیویبل ریسورسیز وہ ریسورسیز جو ایک بار ڈپلیٹ ہونے کے بعد دوبارہ پروڈیوز نہ ہوسکے وہ نون رینیویبل ریسورسیز کہلاتے ہیں نون رینیویبل ریسورسیز مینرلز فوسل فیولز نون رینیویبل ریسورسیز کو کنزرف کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہیومنز جو ہے وہ ان ریسورسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے منرلز ہو گئی فوسل فیول وغیرہ ہو گئی اب ان کی جو کنسنٹیشن ہے اس وقت ورڈ کے انر وہ آلماسٹ اینڈ ہے تو ہیومنز کو چاہیے کہ وہ ان ریسورسز کو کنزرف کرے کیونکہ ان کے بغیر اگر یہ ریسورسز ختم ہو گئے پھر ہیومن لائف اپنی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتے اب ان کو کنزرف کرنے کے لیے ایک لا ایک پرنسپل فولو کیا جاتا ہے اس پرنسپل کو کہتے ہیں تھری آر تھری آر پرنسپل میں آر ون ریڈیوز آر ٹو رییوز آر ٹری ریسائیکل ہوتا ہے ایک اور آر فور بھی ہوتا ہے جو بیسیکلی الگ جس کو رکھا جاتا ہے ان کے ساتھ نہیں رکھا جاتا وہ اس پرنسپل میں بھی نہیں آتا بیسیکلی بس اس کے تین رولز ہوتے ہیں ریڈیوز رییوز ری سائیکل ریڈیوز چیزوں کو دوبارہ ریڈیوز مطلب یہ کہ ہم چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں جو جن چیزوں کے ہمیں ضرورت نہیں ہیں اس کو ہمیں ووٹر ویسٹ نہیں کرنا چاہیے ووٹر کی کنسنٹریشن دیکھیں پہلے ووٹر آرٹ کی سرفیس پہ تھا اب ووٹر جو ہے وہ ڈیپیس ڈیپیسٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پانی کا ویسٹ کرتے ہیں اب پانی کی کنزرف کرنا چاہیے اس طرح کے جو ٹیپ وغیرہ ہیں جو ہم یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو بند رکھنا چاہیے جو لیکنگ اپلائنسز ہوتی ہیں جن سے ووٹر لیک ہو رہا ہوتا ہے ان کو سیٹ کرنا چاہیے الیکٹریسٹی الیکٹریسٹی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اس بو جیسے ہم کسی روم میں اب نہیں بیٹھے تو وہاں پہ جو لائٹس ہیں وہ آف کر دی جائیں فین وغیرہ آف کر دی جائیں تاکہ الیکٹریسٹی کو جو ہے ہم اس کو کنزرف کر سکیں اس کے علاوہ فوسل فیولز شور ڈیسٹنس پہ اگر ہم نے جانا ہے تو ہم جو زیادہ سے زیادہ چلیں اور موٹرز فیول کا وہ موٹرز جن کے اندر فیولز یوز ہوتے ہیں ان کو استعمال کم سے کم کریں ان ٹرانسپورٹیشنز کے لیے ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی چاہیے اس طرح اگر ہم انڈیویڈیلی اپنی ٹرانسپورٹ یوز کریں گے تو فیولز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یوز ہوگا اس کے علاوہ فوڈز جو ہم یوز نہیں کرتے انہیں ویسٹ کرنے کی وجہ ہے پورس پیپل کو ریول کر دینی چاہیے نیکس اس میں جو آتے ہیں وہ ہے ری یوز آر ٹو مطلب ری یوز کہ چیزوں کو اگین این اگین جو ہے وہ ری یوز کرنا چاہیے اگین این اگین چیزوں کو یوز کریں اس میں گلاس کنٹینر پلاسٹک بیپ پیپرز انہیں ہم دوبارہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر یوز کر سکتے ہیں یوز کرنے کے بعد اگر یہ ہمارے کام نہیں آ رہی تو ان کو ویسٹ کرنے کے بجائے کسی دوسرے پرپرز اس کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے تھری آر جو ہے اس میں ری سائیکل کے چیزوں کو میٹیریلز کو ری سائیکل کیا جائے پیپر پلاسٹک بیٹ وغیرہ یہ سارے کنٹینرز ہو گئے گلاس ہو گئے یہ سارے کے سارے ری سائیکلز ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو ری سائیکلز کیا جائے ری سائیکلز سے کیا ہوگا کہ کنزرویشن اور جو ری سورسز کی کنزرویشن ہے ان میں ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے اگر ایک سائٹ بوکس دیا ہویا ہے وہ دے اس میں ہے کہ اگر ون ٹین پیپر ری سائیکلز کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہم سیونٹین ٹریز کو سیف کر سکتے ہیں اگر ون ٹین پیپر ہی ویسٹ کر دیے جائے ہم نے ری سائیکل ہی نہ کریں تو اس کا مطلب ہم نے سیونٹی ٹریز جو ہیں وہ ویسٹ کر دیے تری آر کے بعد ایک تری فور وہ اسلام میں نہیں آتا لیکن ایسی اس کو انڈویویلی رکھا جاتا ہے اس میں آر فور جو ہے اس میں ہوتا ہے ری فوریسٹریشن کے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے ان کی کٹائی جو ہے جنگلات کی اس کو کم کر دیے جائے تو یہ سارا جو ہے یہ تری آر پرنسپل میں تری آر پرنسپل کے اندر آتا ہے نیکس جو اس کے علاوہ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پلانگ آفار دا کنزرویشن آف نیچر کہ کس طرح ہم نیچر کے اندر جو کنزرویشن ہے وہ کر سکتے ہیں پلانٹس کی یہ جتنے بھی ہمارے سورسیز ہیں ان میں دیکھیں کہ ہم نے یہ آپ لوگوں نے ٹاپکس نائنز کلاس میں بھی پڑھا جس کے اندر ڈی فوریسٹریشن کنزرویشن آف فوریسٹ لائک جیسا ٹاپک تھا تو اس میں آپ نے یہ ساری کنزرویشن پڑی آب پلان گیا تھے اس میں ہی نائنٹین نائنٹی تو کے اندر پاکستان ڈیویلپ دنیشنل کنزرویشن ڈیویلپ کی نائنٹین نائنٹی تو کے اندر پاکستان نے نیشنل کنزرویشن سٹیٹر جی ڈیویلپ کی اس کا اوبجیکٹس کیا تھا دا میین اوبجیکٹس آف دا سٹیٹر جی آر کنزرویشن آف نیچر ریسورسز اس کا مین اوبجیکٹ یہ تھا کہ جتنے بھی نیچرل ریسورسیں ہیں ان کی کنزرویشن کی جائے اور ان کی ایفیشنسی کو امپروف کیا جائے اس کے علاوہ یہ پولیسی جو تھی پرموٹ کرتی تھی اس کی ایفیشنسی کو اور انرڈی ریسورس کی کنزرویشن کو نیکسٹ فیڈرل منسٹری آف انوارمنٹ نے لانچ کیا نیچنل ڈرینکنگ ووٹر اینڈ سینیٹیشن پولیسی اس پولیسی کا اوبجیکٹیو جو تھا وہ تھا پرویینز آف کلین ڈرینکنگ ووٹر تو انٹر پاپولیشنس اور کنزرویشن آف ووٹر سیسورسیز کی کس طرح کلین ووٹر ڈرینکنگ ووٹر کو کلین کیا جائے اور اس کے ریسورسیز کو جو ہے وہ کنزرو کیا جائے ووٹر پیوریفیکیشن پلانٹ آر بینگ انسٹال آور کنٹری اور کنٹری کے اندر ہار ایریا کے اندر سیٹی کے اندر جیسے فیلٹر لگائے گئے تاکہ ووٹر جو ہے وہ کلین ہوسکے نائن ان ٹو زیرو زیرو سکس کے اندر یو انڈی پی نے میس آویرنیس فور دہ ووٹر کنزرویشن آنڈ منیجمنٹ پولیسی انٹروڈیوز کرائی پرویجیکٹ تھا ان کا یہ پرویجیکٹ انٹروڈیوز ہوا اس کا مین اوبجیکٹ کیا تھا کہ لاؤنچ دہ کمپریہنسیو آویرنیس فور دہ کنزرویشن آنڈ منیجمنٹ آف ووٹر کہ کس طرح ووٹر کی کنزرو کرنا ہے اور کس طرح ووٹر کے ریسورسز کو مینیج کرنا ہے اسے آویرنیس دی جائے دہ آرگنیزیشن آف سکوپ سوسائیٹی فار کنزرویشن آنڈ پروٹیکنگ انوارمنٹ اس نے ورک کیا گورنمنٹ کی ایک آرگنیزیشن تھی جس نے ورک کیا میس آویرنیس کے اوپر انڈ ریسرچ فار دہ کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز ان پاکستان اور پاکستان کے اندر ووٹر کے کون کون سے نیچرل ریسورسز ہے ان کی ریسرچ کے اوپر بھی اس آرگنیزیشن نے ورک کیا نیکس جو ہے وہ ڈبلیو ڈبلیو ایف اس کا اول نیم ورلڈ وائل ڈائی فنڈ تھا لیکن اب اس کو ورلڈ وائل فنڈ فور نیچرز بھی کہتے ہیں اس نے بہت سے پروڈجیکٹ پہ کام کیا جو کہ ریلیٹے تھے کنزرویشن آف نیچر سے اب اس پروگرام کے جو مین اوبجیکٹیف سے وہ کیا تھے کہ ایمپروونگ دہ سب وارٹر شیڈز منیجمنٹ این وارمنٹل آویرنیس ایرونڈا ایوبیا نیشنل پارک ایوبیا نیشنل پارک کے گز جو سب وارٹر شیڈ ہے اس کو کس طرح منیج کیا جائے اس کی منیجمنٹ کو ایمپروف کیا جائے نیکسٹ جو تھا وہ تھا پلانٹیشن آف دہ ٹری جیتھا پورا اینڈ مینگروفز ایت در دیسٹرک تھٹھا سندھ کے کس طرح سے پلانٹیشن کی جائے ڈیفرین 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 ڈیریاز میں ڈریز کو گرو کرائے جائے ڈیسٹرک وائز فوریسٹ کور اسیسمنٹ آف پاکیسان پاکیسان کے اندر جو ہے وہ دیسٹرک وائز فوریسٹ کی کورنگ کی گئی اس کے بعد سیونگ دا ویٹ لینڈ سکائی ہائی پروگرام اور انڈس ویسنز ویٹر سیکیورٹی پروجیکس کے اوپر اس نے ور کیا اور ریجنلز کلائیمیٹ ریسک ریڈکشن ان ہمالیا کے اندر جو تھا وہ اس سوسائٹی نے ور کیا اوبرال جو ہمارا یہ ٹوپک تھا وہ کنزرویشن آف نیچر تھا کہ کس طرح ہم نیچر کے اندر جو سورسز ہیں ان کو کنزرو کنزرو کر سکتے ہیں سورسز ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں رینیویبل ہوتے ہیں اور نون رینیویبل ہوتے ہیں رینیویبل سورسز وہ سورسز ہوتے ہیں جنہیں ہم ریپروڈیوز کر سکتے ہیں اور نون رینیویبل ریسورسز وہ ریسورسز ہوتے ہیں جنہیں ہم ایزیلی پروڈیوز نہیں کر سکتے ہیں ان کے کنزرویشن کے لیے ایک لارج جو ہے وہ فولو کیا جاتا ہے پرنسیپل فولو کیا جاتا ہے وہ پرنسیپل ہے دا تھری آر تری آر جس میں ہم ری یوز اس میں ہم ریڈیوز ری یوز اینڈ ری سائیکل اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے علاوہ جو پلانز فور کنزرویشن آف نیچرز تھے جو ہم نے سٹڈی کی